اس سیشن میں ہم سپورٹس میں ہیں پیتاریو جیز کے بارے میں بات کریں گی کہ جو کامن پیتاریو جیز یہ کون کون سے ہیں ان کی سائنن سیمٹرمز کیا ہیں کازز کیا ہے میکنیز بائب انجری کیا ہے کیونکہ بہت سارے ریجنز کی جب ہم انجریز ڈسکس کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے منیجمنٹ ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہیں تو اس سیشن میں ہم زیادہ تر جو انجریز ہیں اس کی سائنن سیمٹرمز اس کی کازز اور میکنیزم آف انجریز ہیں اس پر یا اس کی جو ٹائپ سے ہے یا ڈیگنوز اس پر ٹوڑی سی بات کریں گے لیکن ٹریپنٹ کو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے تو ہم کامن پیتاریو جیز پر بات کریں گے جو سپیسپکی سپورٹس حوالے سے کہ ہی پی ریجن پی کون کون سی سی پیتاریو جیز ہے جو یہاں پہ ہو سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ تو جیسی کلاسیفیکیشن کریں ایٹامک وائز ریجن وائز کہ ہیپ جوائن کی جو سراؤننگ میں جو ریجنز ہیں کون کون سی انجریز جو ہیں یہاں پہ سپورٹس میں کامن ہیں تو گروئن ایراز میں ایڈکٹر مسل اور انٹیرئر سیٹی پورا لیبرل یہ دونوں جو ہیں یہ پین دے سکتے ہیں اور اس میں ایڈکٹر مسل جو ہیں یہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم گروئن انجریز ان سپورٹس جب ڈسکس کر رہے تھے وہاں پہ ہم نے اس ایڈکٹر مسل کی جو ڈیٹیل سے وہاں پہ بات کی تھی similarly in the فیشل ڈسرپشن اب فیشل ڈسرپشن جو ہیں یہ بھی جو ہے ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ یہ اس میں تھوڑی بہت جو ڈسکسنیں والے دی ہم کر بھی چکے ہیں جب ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے تھے جو اریکٹرس پیمورس ہوتے ہیں ایڈکٹرس ابڈامینس ہوتی ہیں ان ایڈکٹرس مسل جو ہوتے ہیں تو ان کے ٹینڈنز جو ہیں ان کے سم ٹائمز ان کے ڈسرپشن ہو جاتی ہیں ان کی جو اپنیوروشیز ہے یہ جو ہیں یہ گروئن ریجن جو میں پہنچ جو ہیں کیونکہ جو ریکٹرس ابڈامینس ہیں یہ ان کے جو لور فائبرز ہوتے ہیں ان کی جو ٹینڈنز ہوتی ہیں یہ گروئن ریجن کی جو ایڈاٹامیکل بونڈریز جو اس کے اندر آتے ہیں اس لیے اس ریجن کے ساتھ یہ ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں صحیح اس طرح فلیکشن کریز جو ہیں اس میں اگر ہم بات کی جائے تو سٹیبولر انجریز جتنی بھی ہیں اور اس ویلیس لیبرو ون اور آنویز اور آبیسلی لیلوساس ٹینڈنز سی سائن اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب پیشن کمپلین کرتے ہیں لیٹرل ہپ بینکی اور جب وہ وہاں سے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو ایک کپ لائک سٹکچر بنا لیتے ہیں اور جس میں جو ریزمبلنگ اس کی ہوتی ہیں سی او الپیویٹ کے دار جب پیشن کمپلین کی خیلی ریزمی ڈیویٹ کنگی سے بیگر یہ اندítور کرتالیا ہے حضرت رہے آنے ہیں ہےاز کا مشکل شکریہ ہے اور سöß passat زمین دفاع ہوں جو ذو ہے ہمارد رہی شکریہ ہے جو نظر ہے ساتھ جو ہے جو شویٹڈ ہے آئی ٹی بینڈ سنیپنگ جو ہے یہ ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے دسیز دیکسٹرنل سنیپنگ جبکہ جو انٹرنل سنیپنگ جو سب سے کامن ہوتی ہیں اس کمپیر تو دس آئی ٹی بینڈ سنیپنگ اپ جان کی انٹرنل سنیپنگ کامن ہوتی ہے وہ وہاں پہ جو ایلیو ساس ٹھننن ہے یا باپ کی کچھ سٹرکچرز بھی ہے زوری نہیں کہ صرف ایلیو ساس ہو تو وہ جب ایلیو پیکٹینیل ایمننس پہ یہاں پہ وہ سنیپنگ ہوتی ہیں دونوں کی جو سمٹمز ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہیں لیکن ریجن بائیس جو ہے دونوں آلہ گلے گے تو بٹک ریجن پہ جو ہیں دیچس پسٹیریر اسٹیٹیبولر پرابلمس آر دلیبرال تیرز اور ہی ایلیو ساسٹی پرابلمس آر دلیبرال تیرز کون میں بے زیوری زیادی بے جو سٹرکچ کر سکتے ہیں اس نے پہوڑی چاہم میں لیسٹ کرتے ہیں ان کو جو آرٹیکپ پروبلم سے میکنے کے لہے ہیں لیکن آٹیکپ پروبلم ہیں یعنی جو آرٹیکپلور پروبلم ہیں یعنی مواثمین، یہ اس کا نگوینر بہتاری موجود تھوی چیزڈرگام واقع przیقری طور پہٹیو چیزڈرگام موجود تھرگام لیسیڈرگام ایمار دینے درستی علکوں میں دیور جہارتی گوڑی کانور پہٹوی چیزڈرگام تیری الموجود تھی تیری جنگوینرہ تیری ایک علاق سواتیڈرگام جدیو ہوا دیور موجود دیور موجود تیری ایرہ تیری جنگوینرہ جون ڈیوونی آنکہ باری فیٹی جوانی بہترین تائمید گروہیماری لیکنی طرحی کا خوبصہ کچھ بلکی رائحیماری جوانی ازancaی ایسیٰ کی طرحیتی بڑی جوانی آپس شیفٹی ریاضی تیب بدیا لیکنی تاہب میں جاؤ امراک شویل رائحیماری which is have inside that is a tubulum another hand cumulative trauma which simply means the trauma which is being caused by the repetitive use by repetitive emotion are simply we can cause the overused trauma so that single human trauma that is a single mechanism like single force that is trauma cumulative trauma basically the result is the consequence of several and several moment or several and several mechanism and gradually there is onset so cumulative trauma simply we can say that the overused injuries that is the labral tear and that can be in two conditions that may be because of the too much bone condition and two little bone condition آگے ہم discuss کریں گے too much کا مطبیہ ہے کہ جو یہاں پہ hip joint کی region جو ہے اس میں کچھ extra bone جو ہے وہ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے liberal tear ہو جاتی ہے just like the femoral جو ہے اسے tubular impeachment جو ہے both cam and pincer وہاں پہ جو ہے extra bone آ جاتی ہیں یا تو اسے tubular level پہ زیادہ extra bone آ جاتی ہیں یا جو ہے nick اب that type bone جو ہے اس پہ extra bone آ جاتی ہیں and then میں آگے towards that liberal tear تو یہ too much bone کی sitting میں جو ہے liberal tear ہو گئے too little bone جو ہے اس میں آگے when there is bone it looks like the dysplasia جہاں پہ hip جو کساکٹ جو ہوتے ہیں اسی tribulium جو ہوتی ہیں یہ شالو ہوتی ہیں and that does the primoral head so that is وہاں پر بھی جو ہے liberal tear کی chances ہیں and that is known as the liberal tear in the sitting up two little bone تو یہ جو two little bone ہے یہ نہ صرف یہ کہ وہاں پہ اس کا لیبر tear کے کاز بنتی ہیں وہاں پہ یہ کپی سگنیپکٹ انسٹیبیلیٹی کر سکتے ہیں اور وہاں کی جو کٹی لیہج اس کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں سمیلیٹی کٹی لیہج انجری which may be situated with the liberal tear where these two little bone are it may be because of the point loading and shear forces اب ان کا کیا point loading سے مراد ہی ہیں کہ ان ازمال area that experiencing a very high concert pressure continuously so and shear force mean the forces that causing some sliding and shifting between the different layers of the tissue for example the cartilage and labrum in this case so یہ جو ہیں ان دونوں کی وجہ سے یہاں پہ cartilage انجری ہو جاتی ہیں اسی طرح یہ cartilage damage یہ جنرلی جو پوری باری میں ویٹ بیورنگ جوانٹ میں کامان ہوتی ہیں جس میں سے ہوتی ہی پی ہیں سو دی سو دی بیورنگ جو ہے یہ بیس میں کپی ایک ریزن ہو سکتی ہیں کٹیل آج انجری میں بیورنگ ہوتی 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 ہیں آہ رننگ ہوتی ہیں یا انٹنس اگزرشن ہوتی ہے like in soccer and football in hockey یا ان tennis in the track and field sports in the gymnasting in the running تو وہاں پر جو ہے یہ آہ جو structure ہوتے ہیں facial structure around the abdominal wall in the region muscles وہاں ان کی tearing ہو جاتی ہے اور sheet کی tearing ہو جاتی ہے اور جو muscles یہاں پہ اس میں ہم include کر سکتے ہیں so there may be the abdominal muscles then the adductor group جو ہے یہاں پہ پانچوں وہ ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو pelvic floor muscles ہے وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں تو ان کی جو facial ہوتی ہیں actually ink tearing ہوتی ہے اور that is actually known as the facial disruption sports arnia کامل نہیں کہا جاتا ہے athletic publisher بھی جو ہے اس کے لئے کامل نے یوز کیا گیا ہے باقی بھی بہت سارے nouns جو ہے اس کے لئے ڈیوز کی گئے in the literature so this is one of those common among sports which are the contact sports and there are sports which are non-contact but that there is very intense exertion like we track and fuel لے سکتے ہیں یا attendance لے سکتے ہیں اس میں کوئی contact نہیں ہوتا ہے these are all the non-contact sports لیکن اس میں بھی facial disruption کی chances ہوتے ہیں جبکہ contact sports like the ice hockey the pure hockey the american football the soccer and rugby and harling and all these the irish chances of this official disruption سب سے پہلے بات کرتے ہیں liberal tier کی جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو liberal tier ہے یہ دو اس سے ہو سکتی ہیں mechanism سے ہو سکتی ہیں one is when there is not enough wound and the other is when there is too much wound یہ دو نو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اور liberal tier جو ہیں یہ as compared to the shoulder region وہاں کا جو liberal tier ہے اس سے یہ تھوڑے سے common ہوتے ہیں but جب ہو بھی جاتے ہیں تو اس کا پہن بہت شدید پہن ہوتا ہے اور یہ نہ صرف یہ کہ hip joint میں بلکہ growing pain بھی یہ دے سکتا ہے the level of that hip joint وہاں پہ جو ہیں instability ہو سکتی ہیں یہ pain کے علاوہ hip locking جو ہیں یہ کرا سکتی ہیں but that all depends on the patient to patient situation to situation so liberal tier جو ہیں in the sitting of when there is not in a bone mean dyspleesia ہے تو وہاں پہ چھوں کی چھو اسی ٹیبول میں ہے which is actually that is too shallow and that does not cover the femoral head completely تو وہاں پہ جو ہیں this bone ڈیفرک کی وجہ سے congenuity ڈی and extension تو وہاں پہ اس کی جو لیبرم ہے اس کی انجری ہو سکتی ہے لیجن ہو سکتی ہے ٹیر ہو سکتی ہیں a bone not providing enough covering support for the femoral head لیبرم hypertrophies اور یہ اس کو compensation کے دیئے جو ہے یہ جو یہاں پہ limitations ہے اس کو کور کرنے کی دیئے لیبرم جو ہے ہاں پہ تراب ہو جاتی ہیں which eventually become lesion and torn and in another case when there is too much bone so the example is the femoral achetibular impeachment and the cause of this condition is again the result of repetitive use which is the cumulative nature for example the running may occur due to acute trauma like and dislocation وہاں پہ بھی جو ہے labrum جو ہے جب یہاں پہ dislocation ہوتی اور hip joint سے یہ femoral so obviously they will lead towards the damage to the labrum the sign of this injury the labral tear is upon present as asymptomatic but when that span that will be not only in the hip joint area and that would be also in the groin region so a moment if there is some mild injury to the labrum they might don't have any symptom but if it is symptomatic they are very strong and intense symptoms not only the limited to the pain there is significant instability even there is clicking locking and catching as well a primordial acceptable than impeachment which is actually the cause of the labral tear in the sitting when there is too much wound again that is when there is extra bone on both ends of that hip joint one end is 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 femoral neck to ya don know p ho sakti hain which is which mix femoral is femoral impagement hain or a side pa ya is femoral neck pa hain is can pincer impagement ke sakti hain ya cam impagement ke sakti hain so is main hota ye hain ki chunke jib extra bone a jat hai to jib ya hain pe abduction ho t ya 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 hain pe friction ho t yivation ho t yivation lower limb ki to hain pe is ki t k a jay t these extra bone and the acetibulum and that neck that about each other jis ki wajahe se yihah pe joh strifu ho specifically the labrum is ki injurey ho shakti hai sab shafiru jihah pencer impeachment ki baat kar pencer impeachment acetibular side pecha problem ho tih when that extra bone that is present on only one side and that is on the proximal side this is on the acetibulum to wahaan per piya hogha impeachment again that will lead to call is the pencil impeachment agar hain is me this is the normal jab yaha phe clear yaha phe koi problem nahi hai legan agar ye joh dotted up kuna sarah he gray color ki this is that extra coverage this is that was the end that was the end see that or ye extra coverage a roof a gai usually agar dekha jahe to ye inferior boundary joh hain is se garam straight jahe to ye us se joe medial body ki tarap hoi ye inferior one will be more lateral jahe pe you have said the superior boundary joh top boundary joh top roof and that is much more lateral than the inferior one which means that there is extra coverage that excessive coverage joh hain present and that is actually known as the femoral acitubular impeachment and the acitubular side known specifically as the pincer impeachment so جب یہاں پہ moment ہو گی تو یہ جو extra coverage ہے یہ یہاں femoral neck کے ساتھ abort کرے گی اور یہاں پہ اگر آپ اس دونوں regions کو دیکھیں اگر یہاں سے ایک land ڈرا کر ہے اور پھر یہاں سے ڈرا کر ہے تو آپ کو اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کتنے range کی آگے اگر جائے گی تو یہاں پہ پرابلم ہوگی پہن ہوگی اور اس پہن کی وجہ سے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کلیر دیکھا جا سکتا ہے اسی طرح یہاں پہ کچھ دیکھیں دیکھیں دون جگر گر آپ دیکھ کہ دیکھیں 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 یہاں پہ پہ سکتا سکتا یہاں سکتا یہاں پہ ہے یہ بھی اسی دوران ہوتی ہیں یہ جو یہاں پہ بانڈری ہیں یہ یہاں سے دیکھیں دیکھیں یہ ڈیٹ آگئی ہے یہ دیکھیں 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 ڈیٹ زید ڈیٹ 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 وہاہ رہا کشور ا치를 بان دیش باری پاس اچمرکتر بار History Bildہ فروم길ہ سوال essentially م inspiration د MARC، اس کے بارے بعد اس کے پاہ سے پیار سے پیار سے پیش تیا ہے اس میں یہ سوال حاصل ہو ایک پیش یہاں سے پیش 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 из پیش We RVVM تھی پیش کسی کرے گھرہ ہوجود storms mijn empی qualquer درًا اس کی جیرین پیش سوال آیا ہے اور یہاں پی ذا ہے کہ جس لائک دی سٹی بولم جو ایکسٹرا ہوا اور کوری جو ہوتی ہیں یہ بھی توڑی سا کہ اس ایریا پہ یہ جو انٹیری کیلک سپائن ہوتی ہیں یہ توڑی سا ایکسٹرا کورنگ کر دیتی ہیں ایکسٹرا آ جاتی ہیں so in that actually we can see here in this x-ray this area جو ہے یہ جو کارنار آپ مل رہی ہیں this is actually that impeachment yeah a iis interior and fuel ilexpion impeachment that extra bone present here and this b x-ray this is up to the treatment جب ان کی surgery کی گئی اور ان کی یہ بون ہٹائے گیا so that you can see here یہاں پہ یہ بون ہٹائے کیا ہے somehow یہاں پہ ہم دیے بھی دکھ سکتے ہیں one is that is the acetibular boundary and this is another point for that a iis so somehow this is also known as the double bump sign کہ جب دونوں یہاں پہ یہ کھتیا جاتی ہیں اور ایکسٹرا گون آ جاتی ہیں اس پہ so اس کو یہ سائن کہا جاتا ہے so there is not clearance اگر یہ مومنٹ یہاں پہ اوپر ہوتی ہیں so یہاں پہ ان کے لئے کوئی clearance جو ہے یہ نہیں ملے گی and possible history of the interior infuri elix plan evulsion obviously جب یہاں پہ اس کی ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو مسل اور تینڈن اٹیش ہوتے ہیں یہاں پہ اس پہ سٹرینڈ پڑھتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ evulsion injury یا evulsion fracture جو وہ بھی ہو سکتی ہیں flexion crease pain with straight flexion and they can be tough to depreciate from the interior work coverage or the interior the camera and the interior label too evulsion injuries of the ace are commonly seen in the adolescent athletes and also known as the sprinter fracture sprinter fracture جو ہے again is a general term ہوتی ہے there is a general term to all those fracture which are very common among the short distance runner the sprinters usually آپ literature دیکھے تو آپ کو sprinter fracture جو ہے اس کو بھی ملے گا جو second metatarsal ہے اس کی fracture کو بھی جو ہے sprinter fracture کہا جاتا ہے تو ان دونوں میں چکے کیونکہ یہ جو AIS evulsion injuries and the second metatarsal جو ہے یہ دونوں جو ہے sprinters میں common and that's why they are known as the sprinter pathology sprinter fracture and inferior displacement of evices جو ہیں یہ adolescent میں اکثر اگر ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے AIS یہ enlarge ہو جاتی ہیں اور یہ اس کی میکنیزم ہے sprinter fracture جو mostly MHA ور adolescent athletes میں ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ AIS enlarge ہو دا ہے just because of that displacement of the evices inferiorly اور یہاں پہ اس enlargement کی وجہ سے یہ جو بونی protrusion ہے AIS کی وجہ سے جو ہے یہ specific characteristic بنتی ہے یہاں پہ جو ہے جو 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 یہ بن جات ہے اور یہ جو ہے یہ it's a mechanical conflict between this bone protrusion and the femoral neck جس کی وجہ سے یہاں پہ جب اوپر شلڈر میں ہم کہتے سب cromial impeachment تو یہاں پہ اس جو interior infuri spine ہے ان کی نیچے جو ہے impeachment ہوتی ہے the impeachment is between that femoral neck region and that AIS the interior infuri spine so that's why اس کو subspine impeachment بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے جو بونی protrusion اور درمین جو conflict ہوا جاتی ہے وہ clarence نہیں ہوتی وہ hit کر جاتی اس لئے اس کو iliac spine impeachment یا AISC impeachment یا subspine impeachment یہ کہا جاتا ہے this is an example of that pelvic digit also known as that pelvic rib and somehow in the literature اس کو 11th digit یا 11th finger بھی کہا جاتا ہے اس کو pelvic This is an x-ray which is showing the pelvic digit close to the right interior and infuri index spine this is that pelvic digit this is another image which showing that rib leg appearance of the cartilage medulid ostrification with the sodium articulation of the beds this is that sodium articulation and this is that example of the pelvic rib this is a case report and after this case is medicine b d a 13 year old mal clinic where that chronic intermittent ill-defined right hip pain and increase increase now the initial nine months started and then he had exam examination therapist to take him to diagnose that this is a cure ill-eutible band syndrome and he got to get him and he said he did he did کر لے اور اس کے بعد پروڈیسیوس کی کلیمکل سینٹم جو ہے یہ ٹھیک ہو گئی امپرویمنٹ اس میں آگئی ہے کہ اس کے بعد دوبارہ جب اس نے ایکٹیوٹی شروع کی تو پھر سے جو ہے یہ اس کی ریکرنس ہو گئی تو اب اس میں یہ کیس رپورٹ جو ہے جو اس میں ہے پھر یہ کہ he was actually having a problem and that is known as congenital and known as the iliac rib or the pelvic digit or the pelvic rib and it's a congenital peculiarity and this has been reported to involve numerous anatomic sites not only at this specific area which we are discussing in the previous slides the interior and the other reason we have this pelvic rib may have and this is the most commonly it is present in the idiom but they may also be presented the sacrum area and the coccyx and the symphysis pubis and while initially described cares with pelvic and location subsequent example have demonstrated morphologically similar with the prosperity of more distal site اور ضروری نہیں کی ہمیشہ سے ایک ہی ہوتا ہے sometimes there may be two or three multiple digit بھی یہاں پہ ہو جاتی ہیں the gt syndrome or gt pen syndrome جس کو simply gtps بھی کہا جاتا ہے the greater token of pen syndrome اب یہ یہاں پہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے یہ syndrome بھی کہتے ہیں that because of a single entity single stress multiple یہاں پہ ہو سکتے ہیں them will lead towards that uh greater token of pen اور multiple causes combined جو ہیں یہ cause کر سکتے ہیں اس میں اب ڈکٹر ٹینڈن جو ہیں اس کی ٹینڈناپتی یا ٹیر جو ہیں یہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اور most commonly these are the two tendons involved here is the gluteus medius and minimus similarly یہاں پہ پرسائٹس کی بھی ہو سکتے ہیں اور یہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں which is known as the hip joint hip bursitis are the greater trochanter bursitis uh یہ پہ تک بھی ہو سکتے ہیں there may be no such uh clear cause but still there may be pain at the greater trochanter area and pain with the resistant abduction in their usual pain so uh greater trochanter pain syndrome or gtps and this is actually a combination of both the gluteal buttock tendon injuries tendinopathy uh in the two common tendons which are involved in this region that is the gluteus medius and gluteus minimus which we discussed as well in the previous slide and the bursitis inflammation of the bursa surrounding the hips and the greater trochanter bursa the main tendons involved in that are the gluteus munis and the gluteus mesimus muscle the most common bursa is created with the gtps and the gluteus is the trochanteric bursitis snapping syndrome snapping there are three types internal external and the middle snapping or sometimes it is also known as the intermediate snapping among these three snapping syndrome the internal snapping and this is the most common and as we discussed earlier that the most common in the ilusus tendon this is involved with this as snapping but not in all cases the ilusus tendon is involved and there are some structure that is also in the snapping which can be involved in the snapping which can be involved with this in which there is a gtps muscle muscle and gluteus medius tendon and rectus femurus muscle so this is the structure and tendons the muscles the sleds were the boony eminence like here if we talk about internal stemming so this eminence is the interior infuriated spine which we have discussed previously impagement which is the interior ilusus spine which is a less common cause uh that is interior ilusus spine toh yeh johan is par bhi johan yeh tendons johan yeh slide kar sakte hain jabki is ke alawa johan yeh iliopectinial eminence johan is par bhi johan slide kar sakte hain so in dono cases may and they will be snapping and and they may lead towards that uh hip pain which card is the internal snapping uh syndrome so yaha phe johan because when attendance slides or yeh tendons that we have discussed kar ga ki yeh iliopectinial line bhi ho sakte hain however the protruding bone structures at the point of the hip joint creating tension and then resinizing with the snap toh yeh bone structure chohan yeh iliopectinial line bhi ho sakte hain and somehow in some cases it may be the interior infuri will explain but most commonly this is that iliopectinial eminence and this internal snapping as we discussed earlier this is the most common type of hepping snap among the three the external snapping the middle snapping intermediate snapping and the internal snapping it is situated with the ilusas bursitis as well located at the front of the hip joint and not only the ilusas bursitis it is also associated with the ilusas tendrinitis internal hip snapping is typically caused when there may be the ilusas tendrin they move or a protrusion of the pelvic bone called the iliopectinial eminence or the rectus femoris when they move over the rounded femoral head in both cases it will be called as the internal hip snapping syndrome hip popping complete with sharp sudden pan at the front of the deep within the groin and pan that worsen with activity symptoms are their history they are they are they are gradual in this intensity they are they are external snapping so this is the second most common type اور یہاں پہ tendon جو ہیں specifically that ITP یا somehow the gluteal muscle بھی ہو سکتے ہیں وہ جو ہیں greater trochanter کی اوپر یہ slide کرتے ہیں and that is actually known as the external snap external syndrome the main causes are the iliopectinial band that slides over the greater trochanter and the glute is maximus muscle that slides over the greater trochanter so دونوں میں greater trochanter ہیں لیکن یہ iliopectinial band most common یہ بھی ہو سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ glute maximus muscle بھی ہو سکتے ہیں دونوں کی شورت میں that will be considered as the external snapping syndrome are snapping external the silent symptoms of external snapping syndrome that is usually this occur when there is extension and friction of the hip joint so during this sagittal moment the tendon of the ITV they would slide over the anterior and posterior were the greater trochanter and sports ki baat ki jaye toh mostly aise sports jis mei moment involved like kicking and soccer ho jati hai running ho jati hai ya aise moment jis mein long jump ho jati jis quick running ho tih hai am general population mein bhi you hai so like when someone is climbing the stairs are incurring a heavy load to us ki wajahe se bhi johen یہ snappin ho sakti hai is jis ke saath saath johen aek sharp certain pain ho gi just like the internal stepping but the region of the pain would be different and yaha par johen pain johoga external snapping syndrome me yaha par out lateral side of the hip joint yaha outside of the hip pain hooga complain hooga patient athlete ko jabki internal snapping syndrome me usually the pain is in the anterior hip joint pain johen ho day sakta hai pain that worse of irritability has repeated irritation caused the tendon and internal me b johen here we have said that the pressure intensity is gradually bulti jahe the next is the myositis ossificance shortly known as the MO this condition is that when injury is and injury after bleeding and hemorrhage is inside اور اس کے رسپانس میں یوں پر انفرمایشن ہوجاتی ہیں اور پہنیوں کو ہماریشیاں اور Grantمہ کی وارکانی اصفیقیشن ہوجاتی ہیں یا repetitiveی موجود ہے پہنیوں کو اس کے ساتھ جاریو جاتی ہے اسから سای vem میں ساکرن م seminar اصفیENCE اور اصفبیقی نافي کال يوجود ہوجود ہے میوبصیتر اس panic اعتاق می آپ کرgenصے بارگنی جو چطитесь ہے میوبصیتر اس کے ساتھ ٹو هالز process of the muscle or this is the main mechanism behind this MO and that's why یہاں پی جو ہے یہ مرسا تو سوال ہے کی جب یہ بون بندی ہے تو یہ is a response of that inflammation and that some bleeding inside that injury. Nocificance means that is the formation of new bone. So it is a condition where the bone tissue form inside the muscle or the sub tissue after an injury. It tends to develop in young adults and athletes most commonly and the cause of injury is there is ectopic bone formation following the repeated blunt trauma and sign of injury are the extracellular calcium deposit two to six weeks following injury and pain there will be pain weakness or the swelling and obviously because of the swelling and weakness and pain there will be limitation of the range of motion as well. Tissue tendon and point and turnness exactly جہاں پہ injury ہوئی تھی وہاں پہ like the all other injuries there will be point and turnness as well. Quadricive contusion توڑی سی ڈیٹیل ہم نے پریویس جب ہم ڈسکس کر رہی تھی ایکیوٹ انکرونک انجریز میں سپورٹ انجریز میں اس میں بھی ہم نے قواری سپ کنٹیویجن جہاں یہ ڈسکس کیا تھا یہ سپورٹس جتنی بھی مسئلز ہیں ہمیں جو قواری سپ کنٹیویجن ہے یہ کانٹیکٹ سپورٹس میں لائک رگبی لائگ اور فوٹبال سب سے کامن جو ہیں یہ امریکن فوٹبال اور رجبی میں ہوتی ہیں لیکن یہ اس میں بھی ہو سکتی ہیں اگر کرکٹ میں دیکھیں تو انہوں نے یہاں پہ تائی پیڈ لگایا ہوتا ہے that تائی پیڈ is just to prevent this quadricive contusion اور اگر وہاں پہ even not only if they are passing a spin baller تو ان میں بھی جہاں وہاں پہ ان کی ضروری ہے ہارڈ بال جب یہاں پہ لگتی ہیں so they may lead to all the quadricive contusion so contact sports like american football are the rugby are the harling ان تمام میں جو ہیں اس quadricive contusion کی جو ہیں وہ equipment سے بھی ہو سکتی ہیں یا direct opponent player کی hits سے بھی ہو سکتی ہیں so this injury کی جو cause ہے that is mostly traumatic blows ہوتی ہیں in the sports جیسے اب نے کہا and that's why all دوست جس opponent player کے ساتھ heading chances زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں پر quadricive contusion کی chances جو ہیں یہ زیادہ ہوتی ہے رسک وہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں اور وہاں اگر کچھ permission ہوتی ہیں وہاں پہ protection پیٹ کی تو وہ ضرور لگانی چاہیے ایزت sportsman کیونکہ اس سے جو ہیں کی موزا فا مقانونانا کچھ ملوک شکری کا اخراج امید باید واقع تقلال کردائی ایک اوز قلال کردائی اگر اوز قلال کردائی امروز قلال کردائی کیم یا مقدان است تwiekوفیس ابち unquote ہیں ، ا parenthدای رجی ژی ڈیدہ مخصوط مصروعد قяют چیپ مصروز 가요 چیپ مصروز دعم بدؤ که یا ڈیش 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 cases there will be sudden stretch of this quadricep which may lead towards the quadricep injury اگر muscle weak muscle یا if there is more spasm over constricted muscle توش میں یہ quadricep muscle strength کی chances زیادہ ہوتے ہیں sign up injury they are the peripheral tear causes fever symptoms then the deeper tear usually deeper tear وہاں پر بیوڈنگ بھی ہو جاتی ہے اور وہاں کی رکوری جو ہے وہ توڑی سلو ہوتی ہیں and so اس کی سیمٹم چوہے سیویر ہوتی ہیں as compared to the superficial or the peripheral muscle tear there will be pain obviously and localized tenderness جہاں پہ اگر آپ جس جگہ پر ہوئی وہاں پہ اگر آپ pressure دے دے تو tenderness ہوگی spasm ہوگی a loss of function ہوگی and obviously a discoloration just because of the that bleeding under the skin inside the muscle complete tear may be lead with little disability and discomfort جہاں وہاں پہ جو ہے ڈیفرمیٹی جو ہے وہ ضرور ہوگی اگر ہم muscles strength کی بات کر لے تو اس میں common جو muscle ہے that is the hamstring اور اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ cricket میں جیسے ہم اس کو دیکھتے ہیں ہم اس کو سنتے ہیں اور اس کو کہلتے ہیں so that's why اس میں شاید آپ کو news چنے ہوگی کہ plan کی لڑی جو ہے وہ hamstring injury کی وجہ سے سیریز سے بائر ہو گیا ایک دو میج سے اس کو بیٹھائے گیا ہے تو basically this is one of the commonest muscles جو جن کی strain ہوتی ہے during that running during the warm up during اور اس میں مختلف خاصیز ہوتی ہیں like اگر ہم اس پہ بات کر لے بہت زیادہ اگر آپ training کرتے ہیں تو obviously وہاں PV that needs some cool down session as well لگنگ روہ مسلسل کہلتے مسلسل کہلتے مسلسل کہلتے ہیں اور specifically if there is too much hot environment گرمی زیادہ ہے یا پہ humidity زیادہ ہے تو وہاں پر پہ جو ہیں یہ انجیز کی چانسز اور بھی بڑھ جاتے ہیں تو ان صورت میں یہاں پہ فرطیق ہو سکتی ہے and they may lead toward the hamstring muscle strain اگر پور پوسٹر ہے تو اس سے muscle imbalances create ہو جاتی ہیں muscle imbalances stress بڑھتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے eventually پھر muscle strain ہو جائے گی illildi جو ہے یا lig lig discrepancy جو ایک condition ہوتی ہے جس میں سے ایک limb جو ہے short or ہوتی ہے دوسری longer ہوتی ہے تو چونکہ یہاں پہ when the person is moving with such condition the illildi تو یہاں پہ جو hamstring ہوتے ہیں on the longer side یعنی جس side پہ limb جو ہے یہ longer ہوتی ہیں وہ یہاں پہ اور ورک کریں گی hamstring کو side پہ اور ورک کریں گی کس لیے تاکہ شارٹ لک کی جو moment اس کو ٹھوڑے سے اس کو کمپیٹیٹ کر سکی اور یہ جو اور ورکنگ ہے اب this hamstring on that longer side so there may lead toward the strain injury similarly چونکہ یہاں پہ lint اگر دیکھا چاہے ایک side جو ایک limb میں کم ہے دوسرا زیادہ ہے تو obviously muscle limb lint کی ساتھ ساتھ جو muscle lint ہے یہ بھی an equal ہو جائے گی جس کی وجہ سے یہاں پہ asymmetrical gate ہوگا یہاں پہ anewan mechanics ہوں گی during the moment اور یہ جو anewan mechanics ہے اور asymmetrical gate ہے that will increase the strain on the muscle including the hamstring so اسی طرح lint discrepancy جو ہے it's a quite strong link between the LLD and the hamstring muscle strain so اس نے یہاں پہلیٹیز ہے already with the somehow mild LLD اس کو بھی جو ہے چوڑی چوڑی اس کی انسول وغیرہ توسکی treatment ہونی چاہے to increase to decrease that strain on the hamstring muscle lack of flexibility if there is no warm-up session if the person is not fit for that sport اس کی مسئل کی جوشت flexibility ہے یہ نہیں ہے required level تک تو obviously اس میں نہ صرف یہ بلکی دوسری مسئلس اور دوسری regions میں بھی انجری کی چانسیز ہوتے ہیں so that flexibility that warm-up that is very very necessary and obviously the cool-down بھی نچیسری because پہ پہ fatigue ہوگا and strength imbalances if there is conducive to hamstring ratio جو ہے ear disturb ہے یا دونوں hamstrings جو ہے ان میں جیسے بھی ہم نے LLD میں discuss کیا وہاں پر تمام میں جو ہے imbalance between the muscle strain آ جائے گی ہوگی پھر they may lead towards the hamstring muscle strain the science of this injury that muscle billy or point of attachment pain ہوگی athlete یہی complain کرے گا the pain is at throughout the billy or at some specific point of the billy or there may be pain at the attachment site as well capillary hemorrhage ہوتی ہیں وہاں پہ bleeding ہوتی ہیں because اب اس تھی muscle جب ہو جاتی ہیں تو اس کے ساتھ اس کے اندر جو capillary رضو ہوتی ہیں اس میں بھی rupture ہو جائی تھی lead towards the bleeding pain ہوگا loss of function ہوگا and obviously some discouragement بھی کہ سکتا that superficial bleeding as well اس کے اگر ہم grades کر لے یہ hamstring کی تو اگر soreness موجود ہے during the moment and point tenderness that will be called as the grade one اگر grade two ہیں تو وہاں پہ soreness کی پہ جائے وہاں پہ tear ہوگا اور that may be adequate by sharp snap or tear severe pain ہوگا اور loss up function ہوگا grade one میں there may be no such pain there will be the grade one macroscopic جائے macro level وہاں پہ کوئی body tear وہاں پہ نہیں so grade two partial tear and obviously the grade three mean there is complete rupture of this tendon of that more than half of the muscle 50% of the muscle جائے complete وہاں پہ اسکی rupture ہو جاتی ہے so rupturing of the tenderness armous tissue involving the major hemergen disability edema loss of function echemosis palpable mass or gap so it means if there is no tear just there is lower stretching or there may be some soreness in the muscle that will be called as the grade one if there is tear but partial tear that will be called as the grade two and if there is rupturing of the muscle or the tendon region that will be called as of the correct tree muscle strength stress fracture or crack fracture if we talk about crags then it is that area is known as the crack initiation so here if it is identify کیا جاتا ہے اور اس کو رس دیا جاتے اس کے لئے ٹائم دی جاتے ہیں so it may not lead to such serious problem but اگر اس کو یا تو miss identify کیا کیا ہے یعنی miss diagnose کیا کیا ہے یا diagnose ہے لیکن there maybe little symptoms or lead اس کے ساتھ continue رکھتا ہے اپنی sports activities کے ساتھ جاری رکھتا ہے تو یہ جو micro level پہ جو crack ہے یہ micro damage increase ہو سکتی into the micro level پہ enlarge damage کی طرف جا سکتی ہیں اور پھر اس کی signs and symptoms اور باقی complications کیا مقابل ہے تا ساتر حصورت یہاں اجران مقابل ہے تغافی اور شخص مقابل ہے انتقالی اجران باری احتران و کامیاریا ہے اور شمالی اجران باری اگر پیانیار رائع ہی از اجران اپنیز مائش پسچیم تاغب این تاغان باری این تاغ عادی کرنی تاغبیر ایسی آخر آن یزوری اور ایک سرے بونڈ سکن جو ہے اس میں اور سپیسی کیلی بونڈ سکن جو ہے یہاں پہ ہم نے ایک سرے بونڈ سکن جو ہے کیلی بونڈ سکن جو ہے یہی دیگرہ ملتا ہے یہی دیگر کا اچھا ہے جب آپ کو بھی ایک اپنے کے لئے اپنے کے لئے شکریہ یہی دیگرہ اچھا ہے دیگرہ اچھا ہے کبھی لگوین ستان میں آپ دیگرے میں اپنے کے لئے کیلئے میں آپ کو دیگر کرنی قامتے ہیں یہ ہے کہ ہمیں گزروں کا فیصل محقا ہے ایک میرے ہیں کہ ہم نے دکھولی کی کمھی انتظام لگزیر کینی محقا ہے کبھی دیکھنے کے لطور پر آنے کے لئے ڈیوی 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 ڈیوڈیتی sprain weakness and internal hemorrhaging sprain of the hip joint یہاں پہ hip joint پہ sprain یہ بہت rare ہوتی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ this is one of the very strong joint stable joint اس کی ارد ارد جو مسئل ہوتی ہیں یہ بھی کافی strong مسئل ہے اور خود hip joint ligaments جو ہیں these are the strongest ligaments of all the human body so that's why hip joint کی جو sprain ہے یہ بہت rare ہوتی ہیں اور اگر ہوتی بھی ہیں تو یہ actually وہاں پہ بہت high impact injury اور high layer energy trauma اس میں sprain ہو سکتی ہیں cause of injury that is the result of violent forceful contact اور اگر یہ تھوڑا سے forceful contact there will be no such sprain of the hip joint sign of the injury they are the sign of acute injury and ability to circunduct the hip joint پہن ہوگا اور obviously that region میں with both hip joint rotation and as well as the hip sagittary moment dislocation اگر ہپ کی بات کی جائے so it is of two types the anterior dislocation and the posterior dislocation anterior dislocation is less common as compared to the posterior dislocation posterior dislocation جو ہیں anterior dislocation سے مراد یہ ہے کہ head of the جو femoral head جو ہوتا ہے یہ آگے کی طرف interiorly جو ہیں displace ہوتا ہے جبکہ posterior dislocation میں femoral head جو ہیں یہ posterior یا جب ہو جاتی ہے نا یہ posterior dislocation تو اس میں نی جو ہیں یہ اندر کی طرف مردی یعنی نی جانٹ جو anterior کی طرف ان کا سامنہ ہوتا ہے they are just lint pointing towards inward اور lig جو ہیں یہ shorten ہو جاتی ہیں اور as well as rotated بھی ہو جاتی ہیں similarly اس کے ساتھ ساتھ نب ڈیمیج ہیارٹک نب ڈیمیج ہو سکتی ہیں posterior dislocation میں posterior dislocation میں vascular ڈیمیج بھی کامن ہوتی ہیں جس میں سے primoral وین and primoral آٹری یہ کامن ہے اور یہ سب کے سب جو posterior dislocation میں تو interior dislocation اگر ہم shoulder میں بات کرے تو وہاں پہ interior dislocation یہ بہت کامن ہے as compared to the posterior dislocation and 95% or more than that of the shoulder dislocation that are in the interior direction but here in the hip joint the posterior dislocation they are more as compared they are more common as compared to the anterior dislocation so rarely occur in sport because of the very strong stability of this hip joint not only by the strong capsule and strong ligaments of this joint but that negative pressure because of that recume pressure inside the acety bulim and as well as because of the strong muscle surrounding the hip joint so that is very rarely to dislocate the hip joint result of traumatic force directly along the long axis of the femur sign of the injury there the flexed adducted and internally rotated hip joint palpation revealed displaced femoral head posteriorly and serious pathology pereform performing syndrome when the muscle is too much tight and it is going to compress the sciatic knob which may also give pain to the butt pain which may radiate towards the knee joint area and up to the heel as well this is sort of sciatic as well as 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 radicular roots jo involved here pe na hai hoti compression is the causes ki baat ki jai so there is compression of sciatic just because of irritation of this numb due to the tightness spasm of this piriformis muscle or that may mimic the sciatic and that's why it is known as the sciatic sign of injury they are the pain numbness and tingling in the buttock may extend below the knee and into the foot as well pain may increase following the periods of sitting climbing states walking or running the next is the slip capital femoral phasis and these are adolescents or growth polyette present and the sclerator M is in development stage men capital it is a condition of the proximal femoral phasis growth polyette that lead to slippage the metaphasis related to the phasis on the other hand grade 2 when it is 34 percent to 50 percent slippage it will be called as the S.C.F.E. and grade 3 when it is more than 50 percent of the slippage this is this classification like Southwick Slip Angle Classification Southwick is mild moderate and severe classifier if time here is temporal classification so this is three divided and then chronic is known as the acute ang chronic is slip capital femoral epifis is loader classification کے مطابق بھی جو کیا جاتا ہے classify in the clinic into two types stable and unstable stable یہ ہے کہ اس میں جو adolescent athlete ہوتی ہیں وہ he is able to wear the weight with the crutches or without the crutches لیکن وہ weight bearing کر سکتا ہے اگر without the crutches نہیں کر سکتا crutch کے ساتھ کر سکتا ہے ہے or she is unable to wear the weight even not even after using the crutches so then it will be called as unstable classification as known as the loader classification تو یہ تمام جو ڈڈڈی classification ہے the temporal classification ہے loader classification اور یہ چھوٹا ہم نے ڈسکس کیا the ساؤتھ سلپ angle classification جو ہے تو یہ تمام جو ہے اس میں use ہو سکتے ہیں لیکن اس کی ڈیگنوسیز جو ہے that is obviously on the روڈی گراب ہوتی ہیں اور on the basis ہم وہاں پہ جو clean line ہے اس سے کیا جاتا ہے اور اس میں جو سائن ہے یہ positive ہوتا ہے یہ use ہوتا ہے اس سائن میں ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس ایرہ میں اگر فیمورل نک کی بالکل ٹاپ پر بالکل ٹاپ سپیر بارڈر جو ہے اس نک اپ دی بون اس پر ایک لائن ڈرا کرے اور ایک دوسرا لائن ہم ڈرا کرے جو ایڈ اپ دی اس کے ہیڈ سے جو اگر لائن گزرتی ہے صحیح نار مون کیا ہوتا ہے کہ دی لائن بچ پاس سپیر بارڈر سپیر پوائن 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 یہ سکرین لائن بچ سکیوری لائن پاس پوائن 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 یہ ہیڈ والا لائن اس سے اوپر ہوگا یا اس کی اوپر بھی ہو سکتا ہے اس پر بل بی آن سکرین جو لائن ہے وچ پاس سپیر بارڈر پوائن 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 یہ آگر کلین لائن سی نیک آ رہی ہے کلین لائن ہم نے کہ کیا ہے یہ لائن جو پوائن 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 کی دیامیتر پوائن نیک مل دیامیتر پوائن پوائن اس نی جو ہٹ کی اوپر جو لائن ہوگی نیک لائن سی اوپر ہوگی لیکن سلپ پوائن 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 سلپ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ کلین لائن جو ہیں یہ اوپر ہو جاتی ہے then the لائن which is passing through that superior border of that یہاں پر آپ آسان دیکھ سکتے ہیں یہ جو لائن یہاں سے جا رہی ہے یہ دونوں جگہ پر یہ لائن جو ہیں یہ جو ہے جو گول لائن لائن یہ is the top of the head یہاں سے ایک لائن درا کر جو اس top کو touch کر رہا ہو یہ لائن جو اس top of the head کو touch کرے گا یہ اس لائن سے نک کی اوپر سے درا کی گئی ہے اس سے اوپر ہوگا لیکن اگر یہ یہاں سے سلپ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے اگر ہمیں ایک لائن درا کر یہاں پہ دیکھ کمپلیٹلی اس لائن سے نیچ آ رہی ہے یہ جو تر سائن یہ زیادہ تر جو یہ کلین لائن ہے یہ اس میں زیادہ تر یوز ہوتی ہیں جو کنجینیٹل ہیپ ڈسپلیزیا سی ایج ڈی یا ڈیولیمنٹل ہیپ ڈسپلیزیا میں یوز ہوتی ہیں اور یہ جو بندہ تار ٹرطوان اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے نام پر یہ سائن رکھا گیا ہے اور اس نے بچوں کی ہیپ ڈیسپلیزیا ہے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے سو بکا سو اس ورک اور اینیش ورک ان دس کنجیشن اس سائن کو نام جائے گیا ہے سائن اس کی کنجیشن کی جو کاجیز ہو جاتے ہیں اس میں می بھی گروت اور موڈ ریلیٹڈ پرالوم ہوتی ہیں 25% of the cases are seen ویروت ڈیسپلی ٹی ڈیسپلی ڈیسپلی affects وہاں پہ یہ بروز آجاتی ہے اور ایسے میں پیشان کی جو لیٹرل ایرہ ہے جس اندر ایجی کرسکی بلکوش سراؤنگ میں دیویل بھی دسکلوریشن ان پر پر کلر ایک ایمو چیز ہوگی کہ harder پیشان کی جو دیویل چیز ہوگی soہی چیز ہوگی ٹوٹر ہی پیشان بھی ستی زیادہ لے کنیداری بھی وہ کنیداری ہے The hip pointer is the contusion bruce on the iliac crest top which is the top of the hip room or across the greater trochanter and most prominent spectra on the outer side of the hip. The causes of this hip pointer they are the contusion of iliac crest or abdominal musculature result of any direct blow in the sport. A sign of this iliac crest contusion they are pain spasm of the substructures and decreased rotation of the trunk or thigh of the hip affliction just because of the pain. The next is the osteitis pubis. It is an inflammation of the pubic surfaces and surrounding muscle insertion. Common cause of the chronic groin pain is in the American and it is an overused injury and causes of these injuries they are the seen in the distance runner, repetitive stress on the pubic symphysis and adjacent muscles as well. A sign of symptoms are chronic pain and inflammation of the groin, pointedness and the pubic tubercle, pain with the running. evulsion fracture is a type of the broken bone and actually so that is then known as the evulsion fracture. It occurs when an injury causes a ligament's attendant to break up by evils a small piece of bone that is attached. The causes of the evulsion fracture they are most commonly seen in sports. When there is sudden acceleration and de-exceleration there are sudden stops and go just like in the American football, in the rugby, in the basketball, in the soccer. In the moment it is the chances of injury. and the injury is the injury. When there is a detachment of the bone as well. When there is a detachment of the sartorius, it will be called as the C.C. When there is detachment of the bone as well, with that detachment of the sartorius, it will be called as the C.C. evulsion fracture. The anterior inferior spine, because this is the attachment for the retus femoris. If there is injury, it may have some piece of that bone as well. And the issue of tuberosity for the hamstring. The sign of this evulsion fracture will be there will be sudden localized with the limited movement. They will be banned swilling and pointy adenisism. So that was all about a short and brief introduction and discussion of the sports pathologies in the hedger area, in the pelvic region area. you you